دوستو آج میں آپ کو سینٹ کے حوالے سے اپنے نان پینسل ساتھیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ایکس سینٹر کمیٹی تھی ان کے محمران پر شکریہ ادا کرتا چاہیے انہوں نے باقیادہ ہمیں ٹائم دیا اور ٹیلی کمینکیشن اینڈ آئی ٹی سینٹ کمیٹی کے اندر ہمیں بلا کر ہمارے پرابلم کو سنا اور ہمیں موقع دیا کہ ہماری شکایت کو سنے اور ہمیں جس حق سے محروم کیا گیا اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہم نے دی اب جب ہماری نئی کمیٹی بنے گی سینٹ کے اندر آئی ٹی ٹیلی کمینکیشن کمیٹی جو بنے گی ہم خصوصی طور پر جو پچھلی کمیٹی ہے ربینہ خالص صاحبہ اور افسانہ زبیری صاحبہ ربینہ خالص صاحبہ اور افسانہ زبیری صاحبہ رحمان ملک صاحب اور تمام ممران جو اس میں شامل تھے اس کمیٹی کے اندر ہم اس ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھرپورٹ نمائنگی دی اور اپنی میٹنگ کے اندر ہمارے موقع کو سنا ہم جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے اور میں اپنے اس ویڈیو کے حوالے سے سینٹ کی اس کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام بیس ہزار ساتھی جن وہ پینشن کے حقوق سے محروم کیا گیا ان کی طرح سے ان کی توجہ کی وجہ سے ہمارے گروپ کے اندر جو ناومیدی بارہ سال سے تاری تھی وہ ایک امید کے دیئے کی طرح روشت ہوتی ہے اس میں جتنا بھی آپ شکریہ ادا کریں اپنے رکھسانہ زبیری صاحبہ کا اپنے ہمارے تمام امران روینا خالص صاحبہ رحمان ملک صاحبہ خصوصی طور پر ان کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دیئے ہم ان کو نیک جذبات نیک تمناوں اور اپنی دعو میں ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بچوں کو ان کے خاندان کے حد فرق کو خوشیوں اور برکتوں سے انوار کریں جس انداز سے انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں اہمیت دی عزت دی رسپیکٹ دی اور کمیٹی میں ہماری بات کو سنا اور اکنالش کیا بڑے باوکار انداز سے اور بڑے ہی آپ یہ کہیں کہ عزت بڑے ان کا ایٹیچوٹ تھا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں رسیب کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں انٹرٹین کیا جس طریقے سے انہوں نے ہماری بات سنی ہم ہم سے مراد ہمارے بیس زاد ساتھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور کبھی نہیں بھولیں اور حق ملے کی شکل میں ہمارے ان محسنوں کو ہماری نسل بھی کبھی فرموش نہیں کریں گے میری آنے والی کمیٹی سے بھی یہی توقعات ہیں لیکن اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم سے ہمیں آپ سے ہی امیدیں ہیں کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں گے کیونکہ سینٹ انتہائی باوکار ملک اور قوم کا ادارہ ہے ہم نے بڑے ہی مدبانہ باوکار انداز سے اپنے مسائل ان کے حضور پیش کیے میں ایکس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں اور جتی دوجگ ساتھ انہوں نے سنا اور جس انداز سے انہوں نے اور ان کے سٹاف نے ہمارے ساتھ روئیہ رکھا وہ کبھی فرموش کرنے والا نہیں آخر میں میں اپنے سارے ساتھوں کہوں گا کہ یہ میری جو آپ کے پاس ویڈیو آ رہی ہے یہ سب دیکھیں اور اس پر ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ میرے چینل کے ذریعے سے تمام لوگوں کو آگائی ہو کہ ہم عزت افضائی کرنے والوں کی قدر کتنی کرتے ہیں محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ میں اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو بھرپور انداز سے دیکھئے اور ان کو سینٹ کے ہر میمبر کو اور خصوصی طور پر ان انتہائی قابل افرام اور احساس سے بھرپور جذبات رکھنے والے گروپ کی یعنی سینٹ کی کمیٹی کی میمبرانٹی میں بات کر رہا ہوں ان کا شکریہ یاد آکیجئے اور ان کو اپنی دعوی میں یاد رکھئے آخر میں اجازت چاہوں گا میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالید شیرازی ہے وہاں ایک گھنٹی کا نشان ہوگا اس کو پریس کیجئے ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے انگوٹھے کی شکل میں آپ کے سامنے نشان جیس طرح آئے گا اس کو لائک کیجئے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دعوں نیک کمنوں کے ساتھ آئیے مل کر اپنے ملک پاکستان کے لئے دعا کریں کہ لائکہ اس کو عزت وقار میں اضافہ فرمائے اور اس کے استحقام کے اندر مضبوطی کے اندر اتحاد و اتفاق کے اندر مزید اضافہ فرمائیں آمین سمامین اپنے ملک کے لئے بھی دعا فرمائیں تمام اپنے میں اپنے ساتھوں سے مخاطر یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے انتہائی عزت و اترام کے ساتھ کرنا ہے انتہائی منظم انداز سے کرنا ہے یونٹی کے ساتھ کرنا ہے ہمارے ہاں کوئی لیڈری نہیں ہم صرف بڑے مسوت انداز سے اپنے نشان اپنے مسائل کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور پر امن انداز سے کر رہے ہیں اور پر امن انداز سے ہی ہم کرتے رہیں گے لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ اب ہماری آنے والی سینٹ کمیٹی کے مہمبران اس پر بھرپور توجہ اور پریٹی نمبر ون دے کر اس پر ٹین ٹی سی عمل کروائیں گے پی ٹی سی موجودہ جو منیجمنٹ ہے اسے عمل کروائیں گے اور ہماری جو منسٹری ہے اس سے یہ عمل کروائیں گے انتہائی نیکنیتی کے ساتھ کیونکہ دیکھیں ایک قدرتی عمل ہے لوگوں پس وسائل ہوتا تو کوئی بات نہیں جب پینشن کے ہی حقوق سے محروم کر دیا جائے بیس دار ساتھیوں کو تو آپ بتائیے ہو کیسی زندگی گزار رہے ہیں کتنا سبر کریں گے تو مجھے ذرا اس چیز سے پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یہ فرسٹریٹ ہوگر کوئی نیگٹیو ایکٹیویڈی اختیار نہ کریں جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دیں گے ہم کسی صورت میں بھی اپنے ملک کے اندر کی انتشار نائی تفاقی پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم سیاسی انداز سے اس پر دھنڈورہ پیٹنا چاہتے ہیں کہ ملک میں ویچر نہیں پیدا آئیے مل جل کر اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مصبت انداز اپنائیں باوکار انداز اپنائیں اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے بھی کان کریں لیکن بار بار میں رپیٹیڈی کروں گا کہ سینٹ کی کمیٹی سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں کیونکہ یہ ملک کا بڑا باوکار آدار ہے ہمیں عدالتوں سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ان کا رویہ مصبت نہیں ہے میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا الفاظ تو بے شمار ہیں اور حقائق بھی بے شمار ہیں جتنے بھی عدالتوں سے فیصلے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدالت میں اس عمل کیوں نہیں کروایا جبکہ انٹیلیجنس کے ادارے ہر ادارے کو معلوم ہے کہ پیٹی سیل میں کیا ہوا کیا ہم اس ملک کے شہدی نہیں ہمارے حقوق نہیں ہیں ہیمن ریٹس کے حوالے سے ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں اس کا جواب حکومت دے اس کا جواب ہمارے عوامی نمائن دے آخر میں جائز جاؤں گا اپنی نیک دواؤں نیک کمناؤں سال اس کا جاتوس دے ہمارے 200 SerErوں آخر میں آخر میں واقعب کیا حکومت دے